وزیراعظم عمران خان نے دس سبتمبر دو ہزار بیس کو ان سی سی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں میگا کنسٹرکشن منصوبوں کی بریفنگ لیتے ہوئے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ پاکستان میں دو میگا کنسٹرکشن پروجیکٹس شروع کیے جائیں جن میں ایک راوی ریور اربن ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی جانب سے راوی سٹی کا قیام اسلام آباد شہر کی طرز پر اور میامی فلوریڈا بیچ کی طرز پر بندل آئیلینڈ کی تعمیر نو ہے بندل آئیلینڈ جسے مقامی مچھیرے بندر بھی کہتے ہیں یہ بہیرہ ارب میں کراچی کی ساحلی پٹی کے ساتھ موجود ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور عموماً جب بندل آئیلینڈ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ انڈسٹوڈ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ موجود بدو آئیلینڈ بھی کنسٹر کیا جا رہا ہے تو بیسیکلی یہ ٹوین آئیلینڈ ہیں دو قریب موجود جزیرے ہیں جن سے کراچی کا ساحلی علاقہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر بندل آئیلینڈ کو بھی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام میں شامل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور راوی سٹی کے ساتھ اب بندل آئیلینڈ کو بھی بیرونی انویسمنٹ آور سیز پاکستانی کے لیے اوپن کر دیا جائے گا بندل آئیلینڈ اور بودو آئیلینڈ کس جگہ پر موجود ہیں ان کی اگزیکٹ لوکیشن، ممکنہ ہاؤزنگ پلین اور اس سے پہلے کون کون سے بڑے بزنس ٹائکون اس جزیرے کو ڈویلپ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان سوالات کے جواب کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم عمران خان تعمیراتی انڈسٹری کو مسلسل انسینٹیوائز کرتے جا رہے ہیں دریائے راوی لاہور کے کنارے پر راوی سٹی کے افتتا کے بعد اب وزیراعظم عمران خان کراچی کی ساحلی پٹی پر موجود تین جزیروں چورنا، بدو اور بندل آئی لینڈ میں سے کسی ایک کو میامی فلوریڈا بیچ کی طرز پر ڈویلپ کر کے ایک مکمل ٹورسٹ سٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں بندل آئی لینڈ کا پہلا منصوبہ دوہزار چھے میں دوبائی بیسٹ کمپنی ایمار نے پیش کیا تھا اور دوہزار تیرہ میں ملک ریاض کی جانب سے بھی دلچسپی ظاہر کی گئی تھی مارچ دوہزار تیرہ میں ملک ریاض نے امریکی انویسٹر تھامس کریمر کے ساتھ مل کر اس آئی لینڈ کو بودہ آئی لینڈ بنانے کے لیے بیس بلین ڈالر کا معایدہ کیا تھا اور اس ماسٹر پلین کے اندر دنیا کی بلاند ترین بلڈنگ بنانے کا بھی ارادہ تھا دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی یہی پر بننا تھا پچیس لاکھ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے تھے اور دس لاکھ رہائشی مکانات بھی تعمیر کیے جانے تھے دوہزار اکر پر محیط اس جزیرہ پر پانچ سے دس سال ڈویلپمنٹ کا عمل ہونا تھا اور دوہزار سولہ میں رہائشی علاقے پوزیشن کے لیے ہینڈ آور ہونا شروع ہو جانا تھے اس بودہ آئی لینڈ میں شاپنگ مالز، ایڈوکیشن سٹی، سپورٹس کمپلیکس اور دگر آئیکونک سہولیات فراہم کی جانا تھیں اس بودہ آئی لینڈ کو چھے لینز پر مشتمل جدید ترین پل کے ذریعے ڈی ایچ اے فیز ایٹ کراچی کے دو دریا پوائنٹ پر کنیکٹ کیا جانا تھا بودہ آئی لینڈ پر سمندری پانی کو پینے کا قابل بنانے کے لیے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، وارٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے جانے تھے اور بجلی پیدا کرنے کے اپنے پلانٹس اس بودہ آئی لینڈ پر تعمیر کیا جانے تھے اس بودہ آئی لینڈ میں بحریہ ٹاؤن میں ملنے والی تمام سگنیچر سہولیات جیسا کہ گولف کلاب، ریزارٹس، سپا، سینماز، مساجد اور دیگر تمام سہولیات شامل تھیں ملک ریاض کی جانب سے تعمیر کیا جانے والا بودہ آئی لینڈ سیاسی وجوہات کی بجاہ پر مکمل نہ کیا جا سکا اس سے قبل سال دو ہزار چھے میں یہی منصوبہ ٹوین آئی لینڈ کے نام سے عمار کمپنی نے پیش کیا تھا جو کہ فورٹی تھری بلین ڈالر کا منصوبہ تھا اور اسے دو ہزار انیس میں مکمل ہو جانا تھا مگر عمار نے اس منصوبے کو سیاسی مسلحت کی بنیاد پر چھوڑ دیا اور ڈی اچے فیز کا ایک علاقہ منتخب کیا جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی چاند جیسی زمینی خدوحال بنائے گئے تھے اور وہاں پر کریسنٹ بے چاند کا انگلیش مطلب کریسنٹ بے کے نام سے ایک منصوبہ شروع کر دیا ہے جو کہ تقریباً حتمی مراحل میں پہنچ چکا ہے حال ہی میں بندل آئی لینڈ اور بودہ آئی لینڈ یعنی ٹوین آئی لینڈ پر بازگشت اس وقت سنی گئی جب دس سپتمبر دو ہزار بیس کو وزیراعظم پاکستان نے راوی سٹی کی تعمیر اسلامباد کی طرز پر اور بندل آئی لینڈ کی تعمیر میامی فلوریڈا بیچ کی طرز پر منظوری دے دی اور یہ دونوں پروجیکٹس بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کی انویسمنٹ کے لیے تیار کیے گئے ہیں ناظرین راوی سٹی کو بنانے کے لیے راوی ریور اربن ڈیویلپمنٹ آتھارٹی قائم کر دی گئی ہے جو اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ذمہ دار ہوگی اسی طرح ٹوین آئی لینڈز کو بندل آئی لینڈ کو اور بودو آئی لینڈ کو ڈیویلپ کرنے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے میری ٹائم آفیز یعنی بحری امور کی وزارت نے پیڈا پاکستان آئی لینڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بنانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے اس آئی لینڈ آتھارٹی کے ذمہ ملک کے بیرن آئی لینڈز یعنی بنجر جزیروں کو رہائشی سکیمز میں کنورٹ کرنا اور فارن انویسمنٹ کے لیے بالخصوص آورسیز پاکستانیوں کو متوجہ کرنا ہے ناظرین یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک کے ٹاپ کے انویسٹرز جن میں اکیل کریم ڈیڈی عارف حبیب گروپ اور اس طرح کے جو ٹاپ انویسٹرز ہیں انہوں نے پچیس سبتمبر دوہزار بیس کو وزیراعظم کے ساتھ میٹنگ میں اپنی بھرپور انویسمنٹ کا اور دلچسپی کا اظہار کیا ہے بندل آئی لینڈ کے متعلق ابھی تک یہی معلومات میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ اس پروجیٹ کے اوپر میرا بھرپور فوکس رہے گا آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بندل آئی لینڈ کے متعلق مزید بھی اپٹیٹس ملتی رہیں گی پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجنئر ملک انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد